سب دوستو ایک اور نایات جن اور میں بلجید پر مارا حاصل ہوں ایک نئی کہانی ایک نایات تکتہ لے کر دل میں تو آتا تھا ایک بار کے ایسی خبر نہیں دکھانی چاہیے پر جب دیکھا وقتی میڈیا میں وہ بات باہر آ ہی گئی ہے تو مجھے بھی اس پہ بات کرنی پڑے گی پچھلے سالوں سے جو گودی میڈیا ایک زہر اگلتہ آ رہا ہے دیش میں دھرموں کے بیچ میں جو کھائی کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی روز لوگوں کی دماغ میں دھرم 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 ڈال رہے تھے ایک دھرم کے خلاف دوسرے کے خلاف تیسرے کے خلاف اس کا نتیجہ آج صبح صبح دیکھنے کو مل گیا ریلوے پرٹیکشن فورچ کے ایک سپاہی نے جس کے پاس آٹومیٹک ویپن تھی اس نے چلتی گاڑی میں سب سے پہلے اپنے ایک آفیچر کو گولیاں ماری چار گولیاں اس کو مار دیا اور اس کے بعد اس ہی ڈبے میں ٹریول کر رہے تین مسلمانوں کو گولیاں مار دی جو آئی ویٹنس ہاں پہ لوگوں کا ایک آؤونٹ جو صبح پانچ بجے کی یہ گھٹنا ہے اور شام کے آٹھ بجے تک ریلوے اتھولٹیز نے اس کے اوپر کوئی پوکسہ بیان نہیں دیا پوری گھٹنا کو ریپ اپ کرنے کی کوشش ہو رہی تھی لیکن ٹرین کے اندر بیٹھے کچھ لوگوں نے جو ویڈیوز بنائی جو سنا اس کے بعد جو سوشل میڈیا پہ بیان دینے شروع کیے اس کو لے کے واقعی دکھ ہوتا ہے ہمارا یہ ماہان دیش ہمارا دیش بھگتوں کا دیش ہر دھرم کے لوگوں نے شہیدیاں دی قربانیاں دی ہر دھرم کے لوگ بارڈر پہ اس دیش کی رکشہ کرنے کیلئے لڑتے ہیں ہر دھرم کے لوگ اس دیش کو آگے بڑھانے کیلئے بڑھتے ہیں اور وہاں پہ اس گوڈی میڈیا کی زہر اگرنے والے پرچار نے ان کے اینکرز نے ان کے مارکوں نے اتنا گنتہ ماحول بنا دیا ہے اس دیش کا کہ اس کا نتیجہ اب شریعان دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس پہوڈی نے گولیاں چلانے کے پہلے بھی اور گولیاں چلانے کے بعد بھی چودہ پندرہ گولیاں اس آدمی نے چلا دی چار لوگوں کو مارنے کے لیے اور یہ کہا اپنے بھاسم دیا اس کے بعد چھوٹا تھا کہ یہ پاکستان نہیں ہے ہندوستان ہے یہاں رہنا ہے تو آپ کو یوگی موڈی کہنا ہے آپ کو یوگی موڈی کو بھوٹ دینا پڑے گا ارے بھائی یہ کس دیج میں ایسا ہو رہا ہے کبھی سوچا نہیں تھا ہوتے تھے کبھی کبار دنگے کسی بات کو لے کر لیکن ایک ٹرین میں بیٹھے تین وہ لوگ جو مسلم دھرم سے تعلق راکھتے تھے وہ اور اس کا افسر جو راجستان کا مینہ تھا ہندو تھا اس کو بھی گولیاں مار تین مسلمان گاڑی میں بیٹھے حجم نہیں ہوئے کچھ الٹا سیدھا بولنے لگا اس کے آفیسر نے اس کو منع کیا سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس نے نہیں مانا مار دی گولیاں اور سب کو مار دیا تین مسلمان ایک اپنا آفیسر ٹیکہ سنگھنینہ دوستو اگر اسی طرح دیش چلنا ہے تو یہ ہمیں منظور نہیں اب ریلوے کے کمیشنر بہت عجیب بیان دے رہے ہیں کہ اس سپاہی کی مانسک حالت ٹھیک نہیں لگتی ارے بھائی اگر ٹھیک نہیں تو اس کو ڈیوٹی پہ کس نے رکھا ابھی پندرہ دن پہلے ڈیوٹی جوائن کیا اس نے گاؤں گھوم کیا ہے اپنے رشتہ داروں کو ملکے آیا ہے اور اس کے بعد آپ بولتے ہیں اس کی مانسک حالت ٹھیک نہیں اور جب اس کی بہت ہو رہی تھی اپنے آبیسر کے ساتھ ٹیکہ سے مینہ کے ساتھ مینہ نے کنٹرول روم کو کو انفارم کیا چوہے 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 ارلی مورننگ جب ٹرین راجس گجرات سے موبئی انٹر کرتی ہے واپی سے اس کے بعد اگلا سٹیشن آتا ہے پال گھر اس ٹرین کا اس کے بیچ بہت ہوتی ہے اس کا برطارہ دیکھتے سب انسپیکٹر مینہ کو لگتا ہے یہ آدمی گھرگڑ کر سکتا ہے وہ کنٹرول کو پھون کرتا ہے جس کی حالت ٹھیک نہیں تو وہاں پہ کنٹرول سے مہت سجاتا ہے کہ آگے والی سٹیشن پہ اس کی ریپلیسمنٹ دے دیں گے چنتہ مت کرو لیکن وہ ریپلیسمنٹ کا سٹیشن آنے کے پہلے پہلے یہ آدمی اپنا کام کر دیتا ہے چار لوگوں کو مار دیتا ہے گولیوں کی بچھار کر کے پاکستان کے خلاف بولتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف بول کے ان کو گولیاں مار دیں ارے بھائی پاکستان کے خلاف بولو کس نے بنا کیا لیکن جھے لوگوں کو مار رہے ہو وہ تو اسی دیت کے رہنے والے ہیں اسی لیے شاید یہ سوال اٹھ رہے ہیں بار بار ہندوستان میں بھی اور ہندوستان کے باہر بھی کہ کیا ہندوستان کی منورٹی اس دیت میں سرکشت ہیں جتنا زہر میڈیا نے بھر دیا ہے لوگوں کے دماغ میں یہ اس کا اثر ہے میں اس میں اس آنسٹیبل جو ینگ ہے ابھی اس نے زندگی دیکھتی نہیں اس کے اندر بھی اور زہر آگیا جو میڈیا چوبیس گھنٹے اس کے دماغ میں بھر رہا تھا اس کا قصور کم ہے یہ گوڈی میڈیا کا قصور زیادہ ہے وہ آب بھر لویل دن دکھنگ بیجے بھی کی لیڈرشپ اتنی کٹڑ نہیں ہوگی جتنی یہ گوڈی میڈیا بارے کٹڑ ہو گئے اور اب صبح پانچ بجے کی گھتنا کوئی میں ان لائن میڈیا جو خبر نہیں دکھا رہا نہیں بتائیں کہ اس ٹرین میں کیا ہوا اگر اس کے خلط کہیں ہو جاتا پھر آپ اندازہ لگا کے دیکھو یہ میڈیا کیسے چڑھاتا تھا یہ دیکھو کیا ہو گیا دیش خطرے میں درم خطرے میں بری بات دکھ ہوتا ہے یہ دیش ہمارا سب کا بی جے پی کے لیڈرز کو ایسی باتوں کا سنگیان لینا چاہیے میڈیا کو درست کرنا چاہیے اپنا پرچار کروانا ہے آپ لاکھ بار کرواؤ ہزار بار کرواؤ لیکن نفرت مت کلا ہو یہ آپ کی نفرت کی راجنیتی کا نتیجہ ہے کہ ایک ینگ کانسٹیبل جس کی پوری زندگی سامنے پڑی تھی اس کے ہاتھ چار لوگوں کے کون سے رنگے گئے اور نام کچھ کا لیتا ہے یوگی موڈی کا نام لینا پڑے گا آپ کو یوگی موڈی کو ووڑ دینی پڑے گی اگر یہی سکھا یہی انسپاریشن یہی موٹیویشن ہم اپنی ینگ جنگریشن کو دے رہے ہیں تو نہیں چاہیے ایسی political party دیت پہلے بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے آنے والے سمجھے میں بھی زندہ رہے تھا دیت سے بڑا کوئی نہیں ہوتا اور جس دن آپ نے سمجھ لیا کہ آپ دیت سے بڑے ہو اس دن سے آپ کی انٹی گنتی شروع ہو جائے گی میں ایک بار پھر کہتا ہوں اس گودی میڈیا پہ انکش لگانا بہت ضروری ہے نہیں تو یہ لوگ اس زہر کے پیالے اتنے بھر دے گے کہ لوگ ہوا سے سانس لینے سے بھی ڈرے گے کہ کہیں ہوا میں بھی زہر تو نہیں پھیل گئی کب اس میڈیا کے مال کو کچھ شرم آئے گی کب ان کی ضمیر جاگے گی کب ان کا اندر کا انسان جاگے گا وہ رام، خریشن، بھگوان، ویدو شاستروں کا ہندوستان گروہ نانک کا ہندوستان مہاتمہ بھدھ کا ہندوستان بھاگت سنگھ کا ہندوستان کدھر جا رہا ہے کیا یہی سانس کرتی ہے ہماری دھرم کے نام سے ابھی سرکاری ہتھیاروں سے قتل ہونے شروع ہوگے بہت نندنی اگرسنا ہے آؤ ایک بار ان سب جو جب کی موت کی ان کو یاد کریں اور پرند کریں کہ یہ دیش ہمارا ہے ہم اس کے لیے جیئے گے اس کے لیے مریں گے جو لوگ اس دیش میں اس قسم کی نفرت کی راضنی کی زہر بھنے کا کام کر رہے ہیں ایسی فورسز کو ڈیفیٹ کریں گے ہرائیں گے ہمارا جو عقیدہ ہے ہمارا جو وشواش ہے وہ اور پرپکت ہونا چاہیے اس دیش کو بچانے کے لیے ہمارے سب کی ذمہ داری ہے ایک جیسی ذمہ داری بنتی ہے ایسے حرکتوں کو زیادہ طول نہیں دینا چاہیے لیکن لوگوں تک پہنچانا بھی چاہیے کیونکہ جب تک حقیقت لوگوں تک نہیں پہنچے گی اس بیماری کا علاج نہیں ہو سکتا جب تک یہ نہیں پتہ سلے گا بیماری کیا سو دوستو بڑے دکھی من سے میں یہ ویڈیو پھا رہا ہوں ایک پر پھر جاتے جاتے کہتا ہوں کہ اس میں سرکار کا بی جے پی کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا ان لوگوں کا ہے جو چووویس گھنٹے چیخ چیخ کر اس قسم کی اور لیگیس جہر جو ہے پائزر سماج میں کھلا رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن بہت جہوری ہے دیکھتے ہیں کون لیتا سرکار نہیں لیتی تو پبلک کجھے ایکشن لینا چاہیے بائی کارڈ کر دینا چاہیے اس قسم کا میڈیا جو سمی سے شام تک ظاہر پلاتا ہے آؤ آگے بڑھیں اس دیش کی بات کریں سب مل کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے کندے چے کندہ ملا کے اس دیش کو آگے بڑھائیں اور جب کھا بار جس کو کہتے ہیں بار کھیت کو کھانے لگ گئی جب تو بہت برے حالات پیدا ہوگے ان سے بچنا چاہے یہ لوگ جن کو ٹرین میں لگایا گیا تھا لوگوں میں رکشہ کرنے کے لیے اگر وہی یاتریوں کو مارنا شروع کر دیں گے تو حالات اچھے نہیں رہی تو دوستو آپ یہ چھوٹا سا میں سے آپ کے لیے میں آیا میں تو اپنا ویڈیو آزوری لوڈ کر دیا تھا دو ٹھا کروخی لڑائی میں ایک بیلڈر کیسے مارا گیا لیکن یہاں دو دھرموں کے لوگوں کی آپس کی نفرت کی وجہ سے چار لوگ مارے گئے یہ کبھی پوری عمر جیل میں رہے گا شاید اس کے آقا جو ہوگے جن لوگوں نے اس کے دماغ میں دل میں وہ زہر بہری وہ اس کو شاید کسی طریقے سے منٹل قرار دے کے دماغی طور پر بیمار قرار دے کے بچا لے گے بعد میں اس کے گلے میں حال ڈال کے اس کا خیر مکتم کریں گے ہو سکتا ہے خلق ہو وہ کاربوریٹر ایم ایل ای ایم پی بن جائے اور ایکنے اس بھیجتا منٹری سنتری بھی بن جائے ہوتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ لیکن سرکار کیا ایکشن لیتی ہے وہ دیکھنا پڑے گا سرکار کی منشاہ اس بات سے صد ہو جائے گی کہ اس سبس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے اگر اس کو منٹل قرار دے دیا تو سرکار بھیل معنی کر رہے اگر سکت ایکشن ہوتا ہے تو سمجھیں گے کہ سرکار کا منشاہ منشاہ سرکار کی صحیح ہے صدوش تو دیکھتے رہے ہی ہماری چینل پھر آپ سے بلادات کریں شکریہ دنیا باہد موسیقی موسیقی